اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و العن الدائم علی عادائم علی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاقدتن من لسانی یفقہ قولی اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بلعنہم اللہ بکفرہم فقلیلما یؤمنون صدق اللہ العلی العظیم ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی ان آیات کے ذیر میں چل رہی تھی کہ جہاں پر قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ان کے بارے میں جو آیت نمبر ایٹی سیون میں بیان گزرا کہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب توریت دی اس کے بعد رسولوں کو بھیجا اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کو موجزات کے ساتھ بھیجا اور جو تفصیلات گزشتہ گفتگو میں بیان ہوئی اس کے بعد آیت نمبر ایٹی ایٹ جس کے مانا ہم نے جو تھے اس کے کچھ بتا دیئے تھے اب میں اس کی پوری آیت کا ایک ساتھ ترجمہ اور مانا کروں کہ وَقَالُوْ قَالُوْ قَالُوْ کا مطلب کیا ہوتا ہے ان لوگوں نے کہا اب یہ کون لوگ ہیں یعنی یہودی انہوں نے مزاق اڑاتے ہوئے استہزا یعنی کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کا مزخرہ کرنا کسی بھی چیز کا مزاق اڑانا کسی بھی چیز کو تضحیق کرنا اس کا مزخرہ کرنا تو کیا کہتے ہیں وہ یہودی وہ قوم بنی اسرائیل وَقَالُوْ قُلُوْ بَنَا غُلْفٌ اب غُلْف میں دو مانا ہیں غُلْف میں دو مانا ہیں ایک مانا اگرچہ بظاہر اس کا جو مانا ہے وہ غِلَاف سے نکلا ہے غِلَاف یعنی جو استعمال ہوتا ہے غِلَاف یعنی کسی بھی چیز کی اوپر اس کو کپڑے وغیرہ سے کور کیا جو اس کو غِلَاف کہتے ہیں جیسے قرآن کا یہ غِلَاف ہے یا کسی بھی چیز کو آپ کسی چیز سے کور کریں تو اب بظاہر تو یہ ایک ہی مانا ہے لیکن یعنی ایک ہی اس کی میننگ نکلتے ہیں لیکن اس کو دو اعتبار سے اس کا مانا بیان کیے گئے ہیں اور بہرحال دونوں اپنی جگہ پر پوسیبل مانا ہے علامہ طبرسی نے بھی دونوں مانا بیان کیے فخر راضی نے بھی دونوں مانا کو بیان کیے ہیں تو توجہ کریں کہ کیا دو مانا یہاں پر فٹ ہو سکتے ہیں ایک مانا غلاف یعنی پردہ پردے کی معنوں میں خب دل پہ اگر پردہ پڑ جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والی بات سے انسان کنونس نہیں ہوتا ہے اگری نہیں کرتا ہے ہر دھرمی کرتا ہے صحیح نا ہر دھرمی کرتا ہے اس کی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنے پر جو وہ تیار نہیں ہوتا ہے صحیح نا تو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے سینا تو دل پر جب پردہ آ جاتا ہے تو انسان کسی بات کو قبول نہیں کرتا ہے پس ایک معنی یہ ہو جائے گا اب وہ یہ ایک معنی بعد انشاءاللہ یعنی یہ جو ہے وہ آیت کی طرح ہو جائے گی جس طریقے سے قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے کہتا ہے کہ ہمارے دلوں پر پڑھ دے ہیں اس چیز سے جس کی طرف تم دعوت دینا چاہتے ہو اور ہمارے کان بہرے ہیں یہ انسان مسخرہ کر رہا ہے یہ کافروں کا یہ ایک اسٹائل جو قرآن ایک اور مقام پر بھی بیان کر رہا ہے یعنی قرآن یہ آیات بیان کریں کہ یہاں پر بھی غلو غلو سے مراد کیا ہے یہ پردے کے معنوں میں پردے کے معنوں میں مجھے بھئی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آرہی آپ کیا کہہ رہے ہو آواز آرہی سمجھ آرہی سب سمجھ میں آرہ سب سمجھ میں آرہ تو اس کے باوجود جو وہ اس طریقے سے گفتو کرنا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو گویا یہ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ کیا کہہ رہے کہ یہ کیا کہہ رہے کہ ہمارے دلوں پہ پردہ ہے یعنی یہ جو رسول دعوت دے رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قلوبنا غلف ہمارے دل جو وہ کیا ہے ان کے اوپر پردہ ہے یہ ایک ترجمہ کہ قرآن میں یہ متعدد مقامات پر کفار اس طریقے سے بیان کرتے رہے ہیں قرآن کے آیات بیان کرتی ہیں ایک معنی غلف کا کیا معنی ہے ایک معنی غلف کا مطلب عویع عویع کسے کہتے ہیں ظرف کو کہتے ہیں ظرف کو یعنی کیا مطلب یعنی ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے دل کیا ہیں علم سے بھرے ہوئے ہیں یعنی مجھے آپ کی بات ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے ہم خود صاحب علم ہیں ہوتا ہے بعض وقت چونکہ یہاں پر حق کے مقابلے میں ہیں تو اس طرح حق کے مقابلے میں اسی طریقے سے دعوے دار ہوتے ہیں مثلا جو وہ انسان مرجی اور مشتہید کے مقابلے میں علماء کے مقابلے میں جائر انسان یہ کہ بھائی مجھے تمہاری دلیل سننے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس کافی علم ہے میں سب جانتا ہوں اور ایسے معاشر میں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں تو توجہ فرمایا آپ نے یہ آیت نمبر 88 کہ جب قرآن نے یہ کہ کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب کے ساتھ بھیجا اس کے بعد ایک کے بعد ایک رسول بھیجے اس کے بعد حضرت جو بھی تمہارے پاس رسول آیا جو تمہاری من پسند بات نہیں کرتا تھا تو تم نے تکبر کیا بعض کو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے قتل کر دیا وقالو آیت نمبر 88 میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے غلاف کے دو معنی ہیں ایک پردہ رکاوٹ اور ایک معنی کیا ہے ایک معنی وہ یہ کہ ہمارے دل علم سے مالا مال ہے بھرے ہیں تو ہمیں رسول کی نبوت کی ضرورت نہیں ہے ان کے موجیزوں کی ضرورت نہیں ہے یہ دو معنی آپ کی خدمت میں بیان کیا پھر اس کے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ سمہ نہیں بل لعنہم اللہ بکفرہ لعن کا معنی ہم نے گزشتہ گفتگو بیان کیا لعن کا مطلب کیا ہے لعن کا مطلب ہے جب خدا لعنت کریں تو اس کا مطلب کیا ہے خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور جب بندہ کسی کے اوپر لعنت کریں یا مخلوق خدا فرشتہ یا انبیاء یا اوثیاء اگر کسی کے لعنت کریں تو یہ در حقیقت دعا ہے کہ خدا ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کرے اور یہاں پر لعن کس کی طرف نجبت دی گئی ہے خدا کی طرف خدا جو ان کو لعنت کرتا ہے بے کفرہ ان کے اس کفر اور اس انکار کے اوپر سلم کی نبوت وغیرہ کا تو خدا بند مطال جو اپنی رحمت سے ان لوگوں کو دور کر رہا ہے ان کے کفر کی وجہ سے انکار کی وجہ سے خوب پھر اس کے پاس جو آیت ہے اس میں دو معنی فوسیبل ہے فقلیل ما یؤمنون فقلیل ما یؤمنون کا مطلب کیا ہے فقلیل ما یؤمنون خوب اس کے دو معنی اس کے اندر فوسیبل ہے فقلیل ما یؤمنون کے اندر دو مینی فوسیبل ہے ایک معنی کیا ہے ایک معنی یہ ہے کہ یعنی یہ لوگ قلیل الایمان تھے قلیل الایمان تھے یعنی کیا مطلب یعنی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ دین اسلام اب دین اسلام میں خدا کی توہید ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی ایک لاکھ تیز ہزار نو سو نینانوے انبیاء کی نبوت ہے خدمی مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے امامت ہے جو ایک الہی دین ہے قرآن ہے کعبہ ہے اور نماز و روزہ اور کل دین ہے یہ اب مثال کے طور پر کوئی شخص اسلام کی بعض باتوں کو قبول کریں تو کیا کہا جائے گا کہ انہوں نے یعنی یہ لوگ کم چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں یہ ایک معنی کم چیزوں کے اوپر یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں یہ ایک معنی ہے یعنی کیونکہ توریت کو مانتے نا یہ لوگ توریت میں رسول کا تذکرہ ہے توریت میں بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے اتنی ساری باتیں سور بقرہ میں بیان ہوئی خوب توجہ فرمائے کہ اتنی ساری توریت میں جو وہ میسا اور اہد و پیمان لیے ان لوگوں نے سب کا مخالفت کی سب کی مخالفت کی صحیح نا خوب لیکن کچھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں تو کم چیزوں کے پر ایمان لانے والے ہیں یہ ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ کیا ہے دوسرا ترجمہ یہ ہے دوسرا ترجمہ کیا ہے دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ مَا يُمِنُونَ إِلَّا قَلِيلَ اس طریقے سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے مگر کچھ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں تو جو فرمائے آپ نے کچھ لوگ ایمان لے کر آئے قَلِيلَ مَا يُمِنُونَ یعنی کچھ لوگ ہی ایمان لے کر آئے قَلِيلَ مَا يُمِنُونَ یعنی کم لوگ ایمان لے کر آئے ایمان لانے والے ایمان لانے والے جو کہ وہ کم لوگ ہیں یہ دوسرا مانا جو کہ وہ اس کے لیے ہے خب یہ دو یہ آیت بھی مکمل ہوئی آیت نمبر ایٹی نائن خب آیت نمبر ایٹی نائن قابل توجہ آیت ہے یہ اوزو باللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاعَهُمْ کِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَقَانُ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَلَّذِينَ كَفَرُ فَلَمَّا جَاعَهُمْ مَعْرَفُ فَلَمَّا جَاعَهُمْ واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کا شان نزول کیا ہے پہلے شان نزول کو ملائزہ فرمائیں تفسیرِ عیاشی چھٹے امام امام جعفرِ سادق علیہ السلام سے جو روایت آئی ہے اس کو میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ یہودیوں نے یہودیوں نے جب اپنی کتاب میں پڑھا کیا پڑھا کہ آخری نبی عیر اور عہد کے درمیان میں آئے گا اچھا اب یہ لوگ پہلے بھی یہ بات گزی تھی تقریباً فلسطین کی طرف اور جیسا کہ آج یہ اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ فلسطین کی طرف جو وہ ان کا ٹھکانہ تھا یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ کا خاص طور پر یہودیوں کا تو اب وہاں پہ چکے ان لوگ نے توریر میں پڑھا کہ عیر اور عہد عیر اور عہد کے درمیان ایک علاقہ ہے وہاں پر آخری رسول آئے گا اچھا تو اب فخرجو یطلبون الموضع اب وہ لوگ ان لوگوں نے سارے یہودیوں نے وہاں سے ہجرت کی لیکن کتنی ذہمت اٹھائی یعنی کسی بھی علاقے سے انسان ہجرت کرے اپنے انسان اپنے روز مرہ کی زندگی کو ترک کر کے چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ چھوڑ دے اور انسان وہاں سے ہجرت کرے خب ہجرت اسی لئے جو اسلام کی جو مہاجرین ہیں ان کی مدہ کی گئی ہے تعریف کی گئی ہے کہ جنہوں نے حقشہ میں ہجرت کی جنہوں نے مدینے میں ہجرت کی اور قرآن بھی جو وہ ہجرت کرنے والوں کی مدہ اور تعریف کرتا ہے تو یہ جو یہودی تھے یہ جو یہودی تھے انہوں نے اب جو بھی ان کا مقام تھا اس روایت میں تو بیان نہیں ہوا انہوں نے جب اپنی کتابوں میں پڑھا کہ آخری رسول عیر اور عہد کی درمیان میں ظہور کرے گا آئے گا اعلان نبوت کرے گا تو یہ لوگ اپنی جگہ سے انہوں نے ماب سفر اختیار کیا اور چلتے 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 ایک مقام پر پہنچے جس مقام کا نام تھا حداد حداد تو ان لوگوں نے خیال کیا کہ یہ حداد اور اہد ایک ہی چیز ہے شاید ہوتا ہے بعض اوقات عبرانی زبان میں کچھ ہوتا ہے عربی زبان میں اس سے ملتا جلتا لفظ ہوتا ہے جیسے اعلیہ اور علی اعلیہ اور علی اور امیر موئی عبرانی زبان میں اعلیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے خب تو ان لوگوں نے خیال کیا کہ یہ حداد ایک مقام حداد سرزمین حجاز میں تو وہاں پر حداد کے مقام پر پہنچے تو سمجھے کہ حداد اور اہد ایک ہی جگہ ہے تو انہوں نے حداد کے مقام پر جو وہ پڑاؤ ڈالا اپنا وطن قرار دیا اب وہاں سے لوگ جو کوئے اطراف میں بکھر گئے یہودی اطراف میں بکھر گئے بعض لوگ تائمہ کے مقام پر بعض لوگ فدق کے مقام پر بعض لوگ خیبر کے مقام پر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے خب آپ لوگ جانتے ہیں کہ فدق یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی جس میں رسول خدا کو یہ فدق ملا تھا اور بنت رسول سلام علیہ وآلہ ربایت کے مطابق رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اور خیبر جنگ خیبر میں جا پر فتح ہوئی تھی مسلمانوں کو یہ سارے یہودی علاقے تھے تو ہیدار کی مقام پر جکو انہوں نے مختلف علاقوں میں بکھر گئے وہاں پر ہی قریب میں انہوں نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا لیے کچھ خیبر کی طرف چلے گئے کچھ تائمہ کے مقام پر چلے گئے کچھ فدق کے مقام پر چلے گئے خوب اب جو تائمہ میں رہنے والے یہودی تھے انہوں نے کہا کہ چلو ہم اپنے بھائیوں سے ملاقات کے لئے جاتے ہیں یہ سارے یہودی اپنے ظاہر ہے سارے جساں مسلمان بھائی مومن بھائی ہیں تو یہ یہودی بھی آپس میں بھائی آپس میں تو کہا کہ چلے ہم اپنے بھائی سے ملاقات کافی ٹائم ہو گیا ہم جو وہ اپنے بھائیوں سے ملاقات نہیں کی تو لہٰذا ہم جو وہ ملاقات کے لئے نکلتے ہیں اچھا ملاقات کے لئے نکلنا ہے ظاہر ہے یہ لوگ تو مسافر افراد ہیں راستے تو نہیں معلوم ہیں تو کسی عرب کو ہائر کیا ان لوگوں نے جو اونٹ وغیرہ جو کرائے پر دیتا تھا کسی کو ہائر کیا انہوں نے اور کہا کہ بھائی ہمیں جو کہ وہ مشال کے دو فلا جگہ پر جانا ہے تو اس عرب نے یہ کہا عربی نے کہا اس بددو عرب نے یہ کہا کہ قبیل قید سے اس کا تعلق تھا اس نے کہا کہ میں تم لوگ کو ایر اور اہود کے درمیان والی جگہ سے لے جاؤں گا ارے جب یہ سنا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے ایر اور اہود یہ تو ہم اسی کو تو تلاش کے لئے ہم لوگ یہاں پر آئے تھے ہم تو اسی کی تلاش کے لئے آئے تھے تو ان لوگوں نے اس بددو عرب سے کہا کہ اچھا جب وہاں سے گزرنا تو ہم کو بتا دینا کہ وہ مقام آ گیا ہے تو خلاص ہے یہ کہ جب یہ لوگ شہر مدینہ پر پہنچے جو آج شہر مدینہ ہے جب وہاں پر پہنچے تو اس بددو عرب نے یہ کہا کہ یہ ہے وہ جگہ جو ایر اور اہود کے درمیانی علاقہ ہے جیسے یہ سنا یہ سب اپنے اوٹوں سے اترے اور کہا بس اب ہم اپنے مقصد تک پہنچ گئے ہم اپنے مقصد ہمیں تو یہی اصل چیز اصل جگہ چاہیے تھی یہی ہمارا مقصد تھا ہم اپنے مقصد تک پہنچ گئے خوب اب ہمیں جو کہ وہ تمہارے اوٹوں کی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں جہاں پر جانا چلے جو اب ہمیں کوئی کام نہیں ہے جب یہ تائمہ کے یہودی جب مدینہ میں پہنچے تو انہوں نے خط لکھا انہوں نے خط لکھا کس کو خط لکھا اپنے یہودی بھائیوں کو فدق اور خیبر میں رہنے والے یہودی بھائیوں کو خط لکھا کہ ہم جو کہ وہ ایر اور اہود کے درمیانی مقام پر پہنچ گئے ہیں فَحَلُمُ مُعِلَيْنَا تم لوگ بھی یہی پر آ جاؤ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تو ہم یہاں پر سیٹ ہو گئے ہیں اب یہاں پر جو وہ ہمارا مال جمع ہے ہمارے مثلا ہم گھر بار ہے سب کچھ اب ہم یہاں پر سیٹ ہو چکے ہیں تو جو ہے وہ تم جو وہ ہم سے زیادہ بہت دور تو نہیں ہو لہٰذا تم جب بلاؤ گے تو ہم فوراں جو وہ تمہارے پاس آ رہیں گے اور جب اطلاع آئے کہ آخری رسول آ گے تو تم ہم کو اطلاع دینا ہم تمہارے پاس آ جائیں گے مفہوم بیان کر رہوں میں آپ کی خدمت میں کچھ الفاظ روایت کی اور کچھ مفہوم بیان کر رہوں تو اب یہ جو تہیمہ کے جو یہودی تھے انہوں نے مدینے میں جو وہ آجتہ 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 اسٹرونگ ہوتے چلے گئے اسٹرونگ ہوتے چلے گئے صاحبِ مال و قصرتِ مال جمع کر لیا خوب جب ایک شخص تھا طبعہ طبعہ تے بی عین طبعہ اس میں اس کو جب پتا چلا تو اس نے جو ہے وہ جو مدینے کے تائمہ کے جو یہودی تھے ان لوگ کے وہ حملہ کر دیا حملہ کر دیا اور ان کو سب کو محاصرہ کر لیا یعنی سب کو جتنے بھی یہودی تھے ان سب کو جو ہے وہ ایک محاصرہ کر کے جو وہ ان کو ان کے اوپر ان کے راستوں کو بند کر دیا خوب پھر ان لوگوں نے ایک خواہش بیجی ایک گزارش بیجی کہ بھئے ہم کو معاف کر دو اور یہ کر دو وہ کر دو خلاصہ یہ ہوا کہ محاصرہ ختم ہوا اور یہ جو ایک جنگ کی وہ تھی صورتحال وہ ختم ہوئی تو اب وہ جو تباہ تھا جس نے حملہ کیا تھا اس نے کہا کہ تمہارا یہ جو علاقہ ہے بہت خوبصورت علاقہ یہ بہت شاداب علاقہ ہے اور حرابرہ علاقہ ہے اچھا علاقہ ہے ہم نے جو کہ وہ ایسا جیسی کوئی جگہ نہیں دیکھی مثلا تو کہا کہ ہم بھی جو وہ یہاں پر رکنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو میں ہم لوگ تم کو جمانی جگہ نہیں دیکھیں انہاں مہاجر و نبی یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر نبی مہاجر جرت کر کے آئے گا آخری رسول جو آئے گا وہ یہاں پر آئے گا ہم نے ان کے لئے یہ جگہ رکھی ہوئی ہم تم کو نہیں دے سکتے ہیں یہاں پر تو تباہ نے کہا کہ اچھا چلیں پھر ایک کام کرتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان جو ہے وہ کچھ قیدیوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں اچھا آپ روایتوں نے بہت زیادہ آئیڈنٹیفائی نہیں کیا کہ وہ قیدی کون تھے قیدی تھے کیا تھے جو بات سمجھ میں آ رہی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا اور خلاص ہے یہ کہ ہم آپ تمہارے پاس جو کچھ قیدی چھوڑ کر جا رہے ہیں اور قیدی چھوڑ کر جا رہے ہیں جو تمہاری مدد کریں گے تمہاری نصرت کریں گے خوب اب جو بات آئی وہ یہ آئی کہ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ وہ قیدی جو وہ مشرقین تھے مشرقین تھے خب آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مشرقین اور یہودیوں کے درمیان اعتقادی ڈیفرنس ہے کیا اعتقادی ڈیفرنس ہے مشرقین بدپرست ہوا کرتے تھے جو مکہ کے کافر تھے وہ مشرقین تھے مدینے میں آس اور خضرق یہ مدینے کے رہائشی تھے یہ بھی کون تھے یہ لوگ بھی یہ لوگ بھی مشرقین میں سے تھے یہودی مشرقین نہیں تھے یہودی بسیکلی صاحب کتاب تھے اللہ کو ماننے والے تھے نبی کو ماننے والے تھے یعنی اسلام اور یہودی اور کرسٹینٹی یہ اگر دیکھا جائے تو یہ سب ایک امریلہ میں ہے اس اعتبار سے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور آسمانی کتابوں پر ایک حد تک انبیاء پر اور ایک حد تک آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں صحیح نا تو اس اعتبار سے جو وہ مشرقین اچھا چونکہ خوب توجہ کریں دیکھیں مشرقین سے عقیدے کے اعتبار سے بہت دوری تھی لیکن یہودی اور ایسائیوں کی اور اس مسلمانوں کی عقیدے کے لئے سے کافی سمیلر تھے یہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان ہے قیامت پر ایمان ہے خدا کی صفتوں کے اوپر ایمان ہے انبیاء کے اوپر ایمان ہے توریت و انجیل کے اوپر ایمان ہے تو بہت سمیلر ہیں مسلمان یہودی اور ایسائی تو جبکہ جو مشرقین تھے اصلا ان کا تو کسی طریقے سے جو کوئی ملاف نہیں بنتا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو اب کیا ہوا یہ جو تباہ آیا اس نے جو وہ اوسو خزرج کو یعنی جو چھوڑ کر گیا وہ اوسو خزرج جو مشرقین تھے وہ پروان چڑھے وہ خوب پروان چڑھے اور بہت ہی سٹرونگ ہو گئے اوسو خزرج والے اوسو خزرج والے بہت سٹرونگ ہو گئے اچھا جب اوسو خزرج والے سٹرونگ ہو گئے تو کیا کہ ان لوگوں نے ان لوگوں نے یہ کیا کہ اب یہودیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اوسو خزرج والوں نے کیا کیا کیونکہ صاحب قدرت دیکھیں یہ یاد رکھئے گا جہاں پر طاقت اور قدرت آتی ہے وہاں پر ظلم آتا ہے اور یہ جو یہ جو طاقت کی جو حوث ہے جو طاقت کی محبت ہے کہ انسان ہر چیز کو اپنے غلبہ میں لے کر آئے اپنے انڈر میں لے کر آئے جس کو فیرونیت اور نمرودیت کہا جاتا ہے ممکن اس کا مال دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو یہ خود ایک الگ سے محبت ہے دیکھیں محبت کی مختلف ڈپارٹمنٹ ہے کبھی انسان کو شہرت سے محبت ہوتی ہے کبھی انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے کبھی کو اپنے نیچے لے کر آؤں یہ طاقت اور قدرت کی شہرت ہے یہ خوب طاقت ہے یہ خوب القدرت ہے یہ خوب یہ سارے کی سارے خدرناک ہیں سب کے سب جو کو انسان کو دین حق اور سرات مستقیم سے جو انسان کو منحرف کر دیتا ہے انسان واقعا یہ اسی لئے خدا وند مطال انبیاء اور آئیمہ جو معصوم ہیں ان کو بھیجتا ہے اور وہ چونکہ معصوم ہوتے ہیں لہٰذا وہ ریلائیبل افراد ہیں خدا کی نگاہ میں خوب بہرحال تو یہاں پر خوب اوسو خزرت کے بعد جب طاقت آئی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر حملے کرتے تھے ان کے مال لوٹ کراتے تھے اچھا اب یہودی دیکھیں اب یہاں سے ہماری اور شیعوں کی داستان ایک جیسے آپ کو محسوس ہوگی خدا خیر کرے مجھے یاد نہیں کہ دائریک مستقیمن کوئی روایات اس قسم کی ہے یا نہیں ہے لیکن بہرحال ہم کو ڈرنا چاہیے اب ہماری اور یہودیوں کی یعنی شیعوں کی اور یہودیوں کی مثال ایک جیسی بنتی جا رہی ہے اچھا کیا ہوا ہوا یہ کہ جو عوص اور خضر جو مشرقین مدینہ تھے انہوں نے یہودیوں پر حملہ کرتے تھے ان کا مال لوٹ کراتے تھے چونکہ یہودی صاحب سروت صاحب دولت تھے اب عوص اور خضر کے مشرقین وہ بچارے یہودی کیا کہتے تھے اب توجہ کی دے گا یہودی یہ کہتے تھے کہ ان مشرقین مدینہ سے یہ کہتے تھے اما لو بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لنخرجن من دیار و اموال لنخرجن من دیار اموال نا فلما بعث خوب اچھا یہ یہودی توجہ کی دے گئے یہ یہودی کہتے تھے کن کو عوص اور خضر کو بریکٹ میں ایک بات سن لیں چلیں بریکٹ بعد میں سناؤں گا میں آپ کو عوص اور خضر کون تھے اہل مدینہ جنہوں نے رسول کے ایمان لے کر آئے تھے اور مکہ سے رسول کو لے کر آئے تھے سوئے نا جن کو کیا کہتے ہیں اسطلح کہتے وقت ترمنالوجی کیا انسار ایک مہاجرین مسلمانوں کی دو قسمیں دی ایک مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے ایک انسار جو مدینے والے تھے یہ جو مدینے والے تھے یہ اوزو خضر والے تھے یہ اوزو خضر کیونکہ کمزور تھے تو انہوں نے مدینے کے کافر و مشرقین سے یہ کہا کہ جب محمد صلی اللہ والے جب بے صد کریں جب ظہور کریں جب مبوس ہوں گے تو ہم تم کو اپنی جگہ سے اور اپنے مال سے یہ ہماری جگہ ہے یہ ہمارا دیار ہے تائیمہ کیونکہ سب سے پہلے تائیمہ کے یہودی یہاں پر آئے تھے تو ان کے خیبر اور فدق والے سارے ان کے بھائی ہیں انشاءاللہ جب محمد صلی اللہ والے جب مبوس کریں گے ہم تم کو یہاں سے نکالیں گے ہمارے علاقے سے اور ہمارا مال جو تم نے حلب کیا ہوا ہے خوب توجہ کیا آپ نے آج ہم شیعہ کیا کہتے ہیں صحیح ہے درست ہے کہ جو وہ کلی شیعہ کو کنڈیم نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طاقت اور قدرت کے اعتبار سے جو آج ہم مثال کے طور مستضف ہیں کمزور ہیں آج ہم جو مثال کے طور مسالم کا بدلہ لیں گے خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ جو یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ ہوا اور کیوں ہوا یہ قرآن کی آیت بیان کرے گی کہ کیا وجہ تھی انسان ان وجوہات جو وہ دیکھے خب وہ انشاءاللہ جب قرآن کی آیت میں پہنچیں گے تو وہ انشاءاللہ وہ بیان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ چھٹی امام کی روایت پڑھ رہا ہوں میں تفسیر ایاشی کی روایت ہے جب خدا انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو مبعوض کیا تو انسار اب الٹا ہو کیا انسار ایمان لے کر آئے یہ انسار کون ہے اہل مدینہ اوزو خزرج والے یہ لوگ ایمان یہ جو ہے وہ شان نزول اس آیت کا یہ اس آیت کا شان نزول ہے اب آئیے ہم اس آیت کا دیکھیں جب آپ کے پاس ایک بیک گراؤنڈ آ گیا تو اب آپ کو یہ آیت اچھے طریقے سے جو وہ واضح ہوگی فلمہ جاؤہم کتاب من عند اللہ فلمہ یعنی جب ولمہ فانی یہ واؤ ولمہ ولمہ لمہ یعنی جب جب جا کا مطلب ہوتا ہے آنا ہم ان لوگوں کے پاس وہ ان کون ہیں یہودی جب ان لوگوں کے پاس کتاب آئی جا کا مطلب ہے آنا جب ان لوگوں کے پاس کتاب آئی کونسی کتاب من عند اللہ کونسی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے صحیح نا جو اللہ کی کتاب ہے کیا نا کونسی کتاب قرآن مجید جو خدا انہیں مطال نبی اکرم صلی اللہ وآلہ 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 مصدق لما مع هم قرآن نے کیا کام کیا قرآن نے ایک امپورٹن ترین کام یہ کیا کہ قرآن نے ان کی کتابوں کی تذدیق کی یعنی کتاب توریت کی تذدیق کی تذدیق کا مطلب کیا ہے yes this is holy book یہ جو وہ آسمانی کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے صحیح نا یعنی توریت توریت لوگوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ قرآن نے آ کر اس کو اون کیا صحیح نا اس کو توریت کو اون کیا یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کو کیا کہیں گے مصدق تذدیق کی کس کی لیمہ اس چیز کی معہوم جو یہودیوں کے پاس تھی اب لیمہ میں دو معنی کیے گئے ہیں ایک یہ ہے کہ توریت اور انجیل کی تذدیق کی ایک یہ ہے کہ توریت اور انجیل میں خبر آئی ہے اس چیز کی تذدیق کی دونوں معنی اپنی جگہ پر جو ہو سکتا ہے لیکن ظاہران جو وہ شاید زیادہ توریت اور انجیل کا توریت اور انجیل کا معنی شاید دروس بیٹھ ہے خوب توجہ کیا آپ نے کہ کیا کہہ رہے یہ آیت وَلَمَّا جَاہُمْ اب جب اور جب ان یہودیوں کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی یعنی قرآن مجید وہ قرآن مجید جو ان کی توریت اور انجیل کی تذدیق کرنے والی تھی صحیح تذدیق کا مطلب واضح ہو گیا یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے یا اگر وہ خبر مراد ہے وہ باتیں مراد ہیں تو قرآن نے تذدیق کی یعنی یہ درست بات ہے آخر رسول آئیں جن کے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلی اللہ ہے جن کے یہ اوصاف ہیں تو قرآن نے ان کی بات کو تذدیق یا دونوں مانا یہاں پر فٹ ہو سکتا ہے کتاب من عند اللہ مصد قل ممعہ خوب اب دیکھیں یہ شان نزول کیا تھا شان نزول آپ لوگ کو یاد ہے اب قرآن کیا کہتی وَقَانُ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِخُونَ عَلَلَّذِ اِنَا كَفَرُو وَقَانُ کانُ یعنی وَقَانُ یعنی یعنی کانُ پاسٹ کا لفظ ہے یعنی یہ لوگ کونسے لوگ یہودی لوگ یہ یہودی لوگ مِن قَبْلُ مِن قَبْلُ مِن قَبْلُ یعنی کیا مطلب یعنی رسول کی بیست سے پہلے ہی یہ لوگ کیا کرتے تھے یہودی لوگ يَسْتَفْتِخُونَ يَسْتَفْتِخُونَ استفتح کرتے تھے یہ استفتح اصل ہے سارا جو نا یہ جو شان نزول جو بیان ہوا نا یہ اسی کے لئے تھا يَسْتَفْتِخُونَ یعنی استفتح کرتے تھے اب وہ استفتح کیا ہے وہ بتاؤں گا میں آپ کو کن کیوں پر استفتح کرتے تھے عَلَيْلَّذِينَ قَفَرُ یا عَلَيْلَّذِينَ قَفَرُ کونے عَوثُو خِزْرَج عَلَيْلَّذِينَ قَفَرُ کونے کشان نزول کے اعتبار سے عَوثُو خِزْرَج یہ عَوثُو خِزْرَج کونے مشرقین مدینہ مدینہ کے وہ بت پرست مدینہ کے وہ بت پرست خوب ان کیوں پر استفتح کرتے تھے اب استفتح کا مطلب کیا ہے استفتح کا مطلب کیا ہے تقریباً یہاں پر ہمارے پاس علامہ طبرسی نے تین چار چار مانا کیے ہیں چار مانا کیے ہیں اب اگر میں آج کی بات کو کل پر ٹال دوں اور آنے والی کلاس میں تو یہ بات نامکمل رہ جائے گی لہذا مجھے اجازت دیں چار مانوں کو جل جلدی بیان کر دوں دیکھیں قرآن کی آیت دیکھئے گا وَقَانُ مِن قَبْلُ وَوْ يَهُودِ مِن قَبْلُ مِن قَبْلُ یعنی مِن قَبْلِ مَبْعَسِ نَبِی صلی اللہ علیہ وآلہ نبی کی مبعث سے پہلے ہی یہ یہودی کیا کرتے تھے یستفتخونہ کرتے تھے کن کیوں پر استفتح کرتے تھے استفتح کا مطلب ابھی نہیں بتایا میں نے استفتح کرتے تھے کس کے پر استفتح کرتے تھے اَلَلَّذِينَ كَفَرُ ان عوث اور خضرج مشرقینِ مدینہ کے پر استفتح کرتے تھے اچھے استفتح کس کو کہتے ہیں اب استفتح کے مختلف معنی بیان کیے ہیں ایک ہے استفتح یعنی يَسْتَنْسِرُونَ استنسار کسے کہتے ہیں دیکھیں آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کروں يَسْتَفْتَحُونَ کے روٹ ورڈز کیا ہیں فَتَحَ فِي تے اور حے یہ استفتح ہونا کے روٹ ورڈز ہیں فے تے حے اس کے اوپر کیا لگ جیا ہے سین تے آپ نے یہ بھی تو لگا ہوا ہے نہیں یہ الگ کی جائیں سین تے یہ ہے ایک عربی میں جب بھی کسی روٹ ورڈز کے اوپر سین تے لگ جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کرنا کسی چیز کو مانگنا مثال کے طور پر استفہام استفہام کا مطلب کیا ہے آپ طلب سہم کرتے ہیں کوششن کر کے سوال کر کے سمجھنا جاتے ہیں تو آپ طلب کریں مطالبہ کریں سمجھنے کو مطالبہ کریں تو يَسْتَفْتِحُونَ یعنی يَسْتَنْسِرُونَ يَسْتَنْسِرُونَ یعنی وہ طلب نصرت کرتے تھے مدد کو طلب کرتے تھے کس سے اب یہ فقر راضی نے بیان کیا علامہ طبرشی نے بیان کیا وہ یوں دعا کرتے تھے اللہم مفتح علینا خدایہ تو ہم پہ فتح کر اور ہماری نصرت کر بحق نبی الامی دیکھیں یعنی یہودی کہتے تھے نبی جو امی ہیں یعنی یہ حتیٰ توریت میں بھی ذکر آیا ہے نبی امی کے حق کا واسطہ جاتے تھے تو ہماری نصرت کر اور ہماری نصرت کر نبی حق کے ذریعے سے جو ہم پر مبوس کیے جائیں گے یعنی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم پر مبوس ہوں گے یعنی ہماری قوم میں مبوس ہوں گے یہ افتخار تھا ان لوگوں کا یہ افتخار تھا ان لوگوں کا المبوس الینہ تو وہ لوگ جو یہ سوال کیا کرتے تھے یہ فتح کا سوال کہ خدایہ ہمیں کامیابی عطا کر یہ ایک معنی دوسرا معنی کیا تھا دوسرا معنی یہ تھا کہ جب یہ مشرقین مدینہ جب حملہ کرتے تھے تو یہ لوگ اہل مدینہ سے مخاطب ہو کر کہتے تھے اب میں بازاری جملے میں کہوں بیٹا ابھی تو تم جو ہم پر حملہ کر رہے ہو ان قریب زمانے میں آخری نبی آئے گا جو ہماری مدد کرے گا یستفتحونا یعنی وہ طلب فتح کرتے تھے کن کے اوپر ان مشرقین مدینہ کی اوپر طلب نشرت کرتے تھے ان مدینہ کے مشرقین کے اوپر یہ دو معنی ہو گئے خب دو ہی معنی سمجھنے کے لحاظے کافی ہے واقعی دو معنی جو کہ وہ ضروری نہیں ہیں خب آپ نے توجہ فرمائے یہ آیت کو کہ کیا ہو گئی آیت خب لما جاؤں دوبارہ سے دیکھیں لما جاؤں کتاب ان جب ان کے پاس کتاب قرآن آئی جو اللہ کی جانے سے تھی جو تصدیق کرنے والی تھی توریت اور انجیل کو فور اگزامبل وَقَانُوا مِنْ قَبْلُو جبکہ یہ یہودی کون تھے یہودی جو ہے وہ پہلے ہی سے يَسْتَفْتِحُونَ مُشْرِقی نے مدینہ کے اوپر استفتاہ کیا کرتے تھے طلب نصرت کرتے تھے طلب فتاہ کرتے تھے خدا سے دعا کرتے تھے اور ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ آج تم ہم پر حملہ کر رہے ہو کل جو کہ ہماری خدا نصرت کرے گا جب آخر رسول کو بھیجے گا تو یہ کرتے تھے اب جب رسول آئے تو کیا ہوا فَلَمَّ جَعَهُمْ پس اب جب پس اب جب رسول آئے اس یہودی قوم میں دیکھیں واپنے سے دیکھیں عبارت فَلَمَّ پس جَعَهُمْ جب اس یہودی قوم میں آیا کون آیا مَا مِمَ الْفْمَا وہ مَا کون ہے وہ مَا کون ہے وہ مَا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مَا کون ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفو یہ یہودی جانتے تھے ان کو کی آخری نبی ہے فَلَمَّ فَلَمَّ جَعُمْ مَا عرفو پس جب وہ آخری نبی ہے جس کو یہ پہچانتے تھے یہ آخری نبی ہے آخری رسول ہے حق ہے خدا کا نمائندہ ہے کتاب خدا کے ساتھ آیا ہے کفر بھی ہی انکار کر بیٹھے عجیب ہے نا پوری زندگی ہے نا آپ توجہ کریں فلسطین سے مثلا مصر سے جو ہے وہ یہ لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں نہیں معلوم کتنے سو سال گزارے ہیں کتنی نسلیں جو گو چلے گئی اپنا گھر بار جو کو قربان کر کے آئے ساری زندگی جو کو انہوں نے مظلومیت کو برداز کیا اور جانتے تھے سب کچھ اب جب رسول آئے تو کفر کر دیا انکار کر دیا کفر ہو بھی ہی انکار کر بیٹھے انکار کر بیٹھے کیوں انکار کر بیٹھے حسدن بغین طلبن لی ریاست خوب مسئلہ یہ تھا کہ چودرہ ہٹ چلے جائے گی اب بعض مفسرین نے جو یہاں پر بیان کیا ہے توجہ کریں کیونکہ یہودی کس کے ماننے والے تھے حضرت موسیٰ کے جو قوم بنی اسرائیل تھی یہ قوم بنی اسرائیل کونسی قوم ہے حضرت ابراہیم کے فرزند اسرائیل کی قوم ہے حضرت ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے دو بیٹے تھے ایک حضرت اسرائیل ایک حضرت اسرائیل کیونکہ رسول جو آئے ہیں وہ حضرت اسرائیل کے بیٹے ہیں سہے نا اب ان کو یہ جلن ہو رہی ہے کہ یہ تو بابا یہ تو ہمارے ہمارے باپ داداؤں کے تو نہیں ہے یہ یہ تو جو کو ہمارے چچا کے اولاد میں سے لہذا ان کو یہ ہوگیا حسد یہ ایک معنی یا یہ کہ ریاست بھائی ہماری چودرہ چلے جائے گی ہماری چودرہ چلے جائے گی ظاہر ہے جب اگر رسول کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تو سرینڈر ہو جانا ہے رسول کے سامنے پھر تو اب ہماری کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گی جس طرح باقی مسلمان ہیں اس طرح ہم بھی ایک مسلمان ہوں گے تو لہذا یہودیوں کی چودرہ ہٹ اور ان کی ریاست ہے اس لالچ میں یا حسد کی وجہ سے یا اس لالچ کی وجہ سے انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 انکار آسمانی کتاب کو مانتے ہو لیکن انکار کیا جب انکار کیا تو اللہ کی لعنت ہے خدا کا عقاب ہے کافرین کے اوپر وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہرین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین موسیقی